اپوزیشن کی ادم موجودگی میں پنجاب اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کھلیا اپوزیشن کے بائیکارٹ کے باعث کٹھوتی کی کوئی تحریک پیش نہ ہوئی الفاظ کی جادوگری نے ہی حقیقت پسندانہ بجٹ پیش کیا ہم کسی کا ناجائز کام نہیں کریں گے اور جائز کام رکھنے نہیں دیں گے وزیراعلا پنجاب عثمان کا ایوان میں خطاب اسمبلی سٹاف کو دو ماہ کی تنخوابت اور بونس دینے کا بھی اعلان بجٹ منظوری کے بعد اور اجلاس غیر مہینہ مدتک ملتوی ہونے کے بعد اپوزیشن بھی آ گئی اسمبلی کی سیڈیوں پر احتجاج ناربازی سپیکر کو چاہیے کہ دونوں فریقین کی باتیں سن کر فیصلہ کریں جو تصویر دکھائی گئی وہ اندر کی نہیں باہر کی تصویر ہے سابق سپیکر آنا محمد اقبال کی گفتگو ملک احمد خان بولے ہمیں حق نہ ملا تو قانونی چارہ جوئی کریں گے بجٹ کی منظوری سے پہلے وزیراعلا کی زیر صدارت پارلیوانی کمیٹی کا اہم اجلاس وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ تبدیلی سب کو نظر آئے گی حکومت عوام کی توقعات پر پورا ہترے گی تمام عرقین اسمبلی اپنے حلقوں میں وزیراعلا ہیں پرویز علاہی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا سپیکر کی جانداری قوم کے سامنے لانے کا اعلان بولے ہمیں حکومت گرانے کی کوئی جلدی نہیں یہ اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گی عمران خان جالی وزیراعظم دھاندی کی پیداوار ہیں بتائیں این ارو کون مانگ رہا ہے احتساب تو وہ کرتا ہے جس کا دامن صاف ہو ہمیں گرفتاریوں سے نہ ڈرائیں سپیکر چودری پرویز علاہی کی حمزہ شہباز پر کڑی تنقید بولے حمزہ شہباز زدی بچہ ہے زد کرتا ہے تو کرنے دیں سینئر ارکانے اس زملی میں آئے سپیکر اور وزیراعظم کے انتقاب میں ہنگام آرائی کی گئی چوتھی بار ہنگام آرائی اور تشدد کرنے پر لیگی ارکان کو محتل کیا لوٹ مار ایسوسییشن کو کوئی این ارو نہیں ملے گا کوئی کنٹینر پر چڑے یا کھمبے پر سب کا احتساب ہوگا اپوزیشن کا نہیں باب بیٹا ایسوسییشن کا احتجاج ہے میری نصیحت پر حمزہ شہباز چار بجے کے بجائے تین بجے اسمبلی آنے لگے سبائی وزیر اطلاعات فیاسور حسن چوہان کی اپوزیشن پر تنقید بولے مولانا فضل رحمان لٹ مار ایسوسییشن کے کنوینئر ہیں ہائی کورٹ سے دس روز کی حفاظتی زمانت منظور ہونے کا معاملہ نواز شریف کے دامات کیپٹن ریٹائٹ سفزر نیا دالت میں پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروا دیئے ہائی کورٹ میں مول روڈ پر تجاوزات کو ختم کرنے اور تاریخی امارتوں کی بحالی کا کیس جسٹس علی اکبر قریشی نے چوبیس کھنٹے میں مول روڈ پر دکانوں کے آگے سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم دے دیا پیسے کمائے کوئی کام کرے کوئی شہر کی اہم موڈل شہراؤں پر ملبے کے پہاڑ لگ گئے اٹھائیس مقامات پر بیس ہزار ٹن تعمیراتی ملبہ موجود ہونے کا انکشاب سفائی کمپنی نے ہاتھ اٹھا لیا ملبہ کورے کے زمرے میں نہیں آتا ملبہ اٹھوانا ہے تو پیسے دیے جائے ایم ڈھی لاہور ویس منجمنٹ نے سینئر وزیر بلدیات کو ریپورٹ بھیجوا دی پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیم کا نوجوان پر بہیمانہ تشدد ویس نامی نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ گراؤن میں بات چیت کر رہا تھا کہ طلبہ تنظیم نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا فوٹیج لاہور میوز پر گونر پنجاب چودری سرور نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے وائس چانسلر کو فوری کاروائی کرنے کی ہدایت کر دی موبائل فون استعمال کرنے پر جھگڑا سبزہ زار میں خاون نے بیوی کو زہر کا ٹیکہ لگا کر قتل کر دیا کشرف کے موبائل فون استعمال کرنے پر خاون سے جھگڑا ہوا جس نے زہر کا ٹیکہ لگا دیا لواہکین کا الزام پولیس نے مقتولہ کے والد مختار کی مدیت میں تین ملزبان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا اکبال ٹاؤن پولیس کی کاروائی گیارہ سالہ بچہ آر بازیاب اکبال کار ہلاک اکبال کار آت گئے تاوان لینے گھر پہنچے تو پولیس نے آپریشن کیا بچہ کل شام گلچنے راوی سے اکبال ہوا اکبال کارو نے دو کروڑ پہ تاوان مانگا پولیس کا دعویٰ پولیس کی کاروائی کے دوران دو ملزبان فرار پولیس آن لائن سسٹم میں انٹرنیٹ سرویس موطل ایف آئی یاگ کا اندراج تاطل کا شکار شہریوں کو مقدمہ درش کرانے میں مشکلات کا سامنا جنہ ہسپتال سے بچی کے اقواہ کا معاملہ تھانہ گارڈن ٹاؤن میں بچی کے والد کی مدائیت میں نامعلوم نکاب پوش خاتون کے خلاف اقواہ کا مقدمہ درش کئی گھنٹیں گزرنے کے باوجود پولیس بچی کا سراغ نہ لگا سکی سرکاری ارازی قبضہ مافیا سے واگھوزار کرانے کے لیے آپریشن جاری گروہ مانگر نوحاباد میں اٹھارہ کنال سرکاری زمین واگھوزار بھاری مشینری سے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری لاہور میں ساترہ عرب روپے مالیت کی سرکاری ارازی واگھوزار کرانے کمیشنر لاہور کی ریپورٹ جاری لڈی اے سٹی ہاؤسنگ سکیم میں مبینہ کرپشن آہد چیما کے خلاف بھیرہ مزید تنگ کرپشن کے شواہد اکٹھے کرنے کی لیے لڈی اے اور ہاؤسنگ افسران نیب آفیس طلب احتساب ادالت نے آہد چیما کی ہمشیرہ سادھیا منصور کا فریز اکاؤنٹ کھولنے کا حکم دے دیا سرگودہ یوریورسٹی کے لاہور کیمپس سے متعلق کے سابق وائز چانسلر محمد اکرم سمیچے ملزمان احتساب ادالت نے پیش ادالت نے ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیسل ریمانٹ پر جھیل پیش دیا آٹھ نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حق ہائی کورٹ نے سکول کالجز اور یورسٹیز میں سگرٹ کی فروخت پر پابند ہی لگا دی اساتذہ بھی دورانے ڈیوٹی سگرٹ نوشی نہ کرے جسٹس علی اکبر قریشی کا حکم فوڈ آتھارٹی کا مرگی کی واقعات سے تیل بنانے والوں کے خلاف آپریشن ٹولینٹن مارکیٹ میں مرگی کی علائشوں کو عبالنے والی بھٹیاں اکھار دی گئی سامان زب ایف آئی اے کا سبزہار میں دو فوڈ فیکٹریوں پر چھاپا گیر سوری پکڑ لی فوڈ فیکٹریوں میں بیکری مسنومات اور مٹھائی تیار کی جاتی تھی مہانہ دس سے پندرہ لاکھ روپے کی گیر سوری کی جا رہی تھی ہیلمٹ کے بدلے دستار استعمال کرنے کی اجازت نہیں جسٹس علی اکبر قریشی نے دنخواست واپس لینے کی بنیاد پر نفٹا دی انسان کی جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہیلمٹ کے استعمال سے سر پر چھوٹے لگنے کے واقعات میں کمی آئی عدالت کے ریمارکس گرمنٹ سائنس کالج وحدت روڈ میں کمپیوٹر لیپ کی افتتہ ہی تقریب وزیر برائے ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر رمائیوں سر فراس کا کہنا ہے قومیں تعلیم سے ہی آگے جاتے ہیں وائس ٹیرمن پی ایچے زیشان رشید کی پی ایچے ہیڈ آفیس آمد وائس ٹیرمن پی ایچے کو ادارے کی استعدادکار پر بریفنگ دی گئے امریکی کاؤنسل جنرل کولین پرین کی سندر سٹیٹ آمد امریکی وفت کی سنتکاروں سے ملاقات سندر سٹیٹ حقیقی مانوں میں خوبصورت ہے ہیلمنٹ پہنے سی ٹیو ہیوی بائک پر چیف ٹرافک پولیس کی قیادت میں مال روڈ پر ہیوی بائک ریلی ہیلمنٹ کے استعمال سے ہیڈ انجری کے واقعات میں واضح کمی آئی سی ٹیو لیاقت علی ملے اور گلوکارار ابھی پھر زیادہ نے نئے گانے کا ٹیزر جاری کر دیا گانا ستائیس اکتوبر کو ریلیس کیا جائے گا گلوکارارابی پیزادہ نے گانے کے بول بھی خود لکھے موسیقی موسیقی